ڈلی اور ممبئی دونوں جگہ کرونا نے کہہ ڈھا رکھا ہے لیکن ایک کندر شاست پردیش ایسا ہے جو اب تک کرونا فری ہے وہ ہے دمان دمان نے کچھ دنوں پہلے نہ صرف نسرگ توفان کا سامنا کیا بلکہ کرونا مہاماری سے بھی یہاں آر پار کی لڑائی لڑی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دمان میں اب تک کرونا کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا آخر کرونا فری سٹیٹ کیسے بنا دمان اس رپورٹ میں دیکھئے نیلا سمندر اور دور تک پھیلی ہوئی ہریالی گجرات مہاراشتر سے سٹھا یہ ہے کندر شاست پردیش دمان دمان میں کورونا کا ایسا دمان ہوا ہے کہ یہ خطرناک وائرس اس چھوٹی سے پردیش میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا ہے پوری طرح سے کورونا فری سٹیٹ ہے نہ صرف دمان بلکہ دیو اور دادرہ نگر حویلی بھی پوری طرح سے گرین زون میں ہیں دمان اور دویب میں کورونا کا ایک بھی کیس نہیں ہے جبکہ دادرہ نگر حویلی میں بارہ کیس ہیں یہ سبھی سنکرمیت لوگ باہر کے راجیوں سے آئے ہیں دمان میں تو کورونا کے لیے ایسا پلان بنا کہ یہاں مہاماری چاروں کھانے چھت ہو گئی جیسے ہی دیش میں کورونا کا پرگوپ بڑھا ویسے ہی دمان میں آنے جانے پر روک لگا دی گئی گجرات اور دمان کے بیچ چھے انٹری پوائنٹس ہیں سبھی کو سیل کر دیا گیا کسی کو دمان میں آنا ہے تو اسے ای پاس دیا جاتا ہے باہر سے آنے والے کی جانچ کی جاتی ہے یہاں تک کی گاڑیوں کو بھی ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے دمان گجرات کے ساتھ پوری طرح سٹا ہوا ہے اور گجرات سے دمان میں قریب چھے انٹری پوائنٹس ہیں اور سب سے بڑا کام یہاں پر یہ کیا گیا کہ ان انٹری پوائنٹس کو پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے یہاں آنے جانے والے ہر ویکتی کی بغایدہ سکریننگ ہوتی ہے جیسے ہی کوئی ویکتی آتا ہے پہلے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے اس کا ای پاس چیک کیا جاتا ہے اور وہاں سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو ای ریجسٹریشن وغیرہ بھی ان لوگوں کا کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں جتنے بھی ویکلز آتے ہیں ان ویکلز کو پہلے سینٹائز کیا جاتا ہے یہاں جتنے بھی ویکل ہیں ان کو سینٹائز کیا جاتا ہے ان کے جو بھی ہینڈلز وغیرہ ہیں یا دوسرے باڈی پارٹس ہیں ویکلز کے ان سب ویکلز کو ہی سینٹائز کر کے ہی یہاں پہ اندر انٹری دی جاتی ہے دمن میں آخرکار کرونا کیس کیوں نہیں بڑھے اس کی بہت بڑی وجہ ہے ہاؤس ٹو ہاؤس سروے دمن میں قریب پندرہ سو چول ہیں ہیلتھ پورکرز نے گھر گھر جا کر محیم چلائی کسی کو اگر خانسی، جھکام یا بخار بھی ہوتا ہے تو اسے پورن ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ دمن میں خانسی، جھکام اور بخار تک کے کیس آنے بند ہو گئے ہیں دمن میں کوویڈ کے خلاب جو ابھیان چل رہا ہے پرساشن کا اس میں سب سے اہم کڑی ہے ہاؤس ٹو ہاؤس سروے اور میڈیکل سرویلنس کیونکہ یہ سب سے پہلے کوشش کی جاری ہے کہ جتنے بھی افیکٹیڈ کوئی لوگ ہیں ان کو تورن ٹریس کیا جائے اور اگر وہ انفیکٹیڈ ہیں تو ان کو آلک کر دیا جائے اس کے لئے دمن کا میڈیکل سٹاف کی ٹیمیں ہیں وہ اس طرح کی چولز میں ڈیلی ہاؤس ٹو ہاؤس سروے کنڈک کرتی ہیں میں آپ کو بتا دوں دمن میں ایسے قریب پندرہ سو سے جیادہ چولز ہیں اور جہاں پہ کئی پرواسی مزدور بھی رہتے ہیں کئی دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں اور یہاں دمن میں قریب تین لاکھ دس ہزار لوگ رہتے ہیں جن میں سے اب تک چار ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور اب حالت ایسی ہے کہ دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہاں کرونا کبھی سر اٹھا سکتا ہے سر پریاس انہیں بھارت سرکار کی جتنی بھی گھائلائن آئی ہے اس کو اثرکارک روپ سے لاغو کرنا سرپ اثرکارک روپ سے لاغو کرنا اتنا ہی پریابت نہیں ان کو ساتت پونڈ طریقے سے لاغو کرنا یہ سبھی کارانوں سے ہی ہمیں سفلتا ملے ہیں ہمارے پردیش میں ہم نے سب سے پہلا کام ٹیسٹنگ لیب اسٹابلیس کرنے کا کی کیونکہ ہمیں یہاں تو سورٹ جانا پڑتا تھا تو وہ فیسلیٹی ہمیں سب سے پہلے پردیش کے لیے بنائے دوسرا پردیش میں میرے پاس دھائی سو دھائی لاکھ سے ادھیک انڈسٹرین لیبر ہیں ساری چول میں جتنے بھی انڈسٹرین لیبر لہتے ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد ان سارے لیبر کا سواستہ کا پریکشنل نیمی ضرور سے ہوتا تھا کورونا کے خلاف جیسی سکتی دمن میں بڑھتی گئی ویسی سکت دیو اور دادرہ نگر حویلی میں بھی بڑھتی گئی انہی سکت قدموں سے کورونا ان تین کیندر شاسد پردیشوں میں دم توڑ گیا نرنے کپور انڈیا ٹی وی دمان